ایک بات میں اور سمجھنا چاہتا ہوں جیسے آپ نے کہا پرکاش سنگھ صاحب کا پولیس ریفارم کھولے کر یہ جو آگ رہ تھا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سرہ سر کنٹیمٹ ہو رہا ہے یہ ایک الگ بحث کا مددہ ہے یہ لگتا ہے کہ یہ انتہین ہی ہو جائے گا ماملہ لیکن یہ جو اس پرٹیکولر کیس میں کل سے ابھی تک تمام جانکاریاں آپ کے پاس پہنچی ہوں گی جس طریقے سے ارسٹ کیا گیا جو ویقتی بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر گاڑی چڑھا دینے کا کیس لگایا گیا جو ویقتی نئی جگہ گیا ہے اس وہاں کسی کو جانتا بھی نہیں ہے نام سے بھی نہیں جانتا اس کے اوپر جاتی سوچک شبدوں کے سمبودھن کے ساتھ گلت شبدوں کے استعمال کا آروپ لگایا گیا اور وہ کیس درج کر لیا گیا اس میں کیا بہت اسپشت روپ سے ستہ پر ہی یہ نہیں دکھائی دے رہا کہ یہ پورا ماملہ پورواغرہ کا ہے دیکھیں آپ کو بھی بتاؤں ایک پولیس کے ہاتھ میں بڑا جبردست پاور یہ ہے کہ ایف آئی آر میں کیا لکھیں گے یا اپنے انویسٹیگیشن کے دوران کیا لکھیں گے اس پہ کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اگر وہ ایف آئی آر میں لکھ دے مان لیجئے کچھ بھی نہ ہوا ہو اور لکھ دے کہ انہوں نے اتر کے اور بہت گالیاں دیں شیڈل کار شیڈل کائب چمار بول دیا بہت کس طرح کی باتیں بول دیں تو کسی جس سے گاڑی کے ایکسرنٹ ہوئی ہے تو کیس تو ایک منگڑھن بنائی جاتی ہے اور منگڑھن کیس میں اور اس کو ایمپورٹنس دینے کے لیے اپنے پولیس ڈائری میں کیس ڈائری جو کہتے ہیں اس کیس ڈائری میں آپ کچھ بھی لکھ دیں کہ ہم گئے تھے موقع پہ موقع میں چار لوگ ملے چاروں نے کہا کہ بھائی ایسے ایسے یہ بہت اوچھی اجواز میں بہت گالیاں دے رہی تھی اس لیے یہی جو ہے نا یہی اسی لیے پرکاش سنگھ کا ایمپورٹنس ہے یا جو وینود دعا نے ہم نے مانگا تھا کہ ایرسٹ ہونے کے پہلے جیسے آپ کو معلوم ہوگا ڈاکٹروں کو یہ پروٹیکشن ہے ڈاکٹروں کو کیا کیا ہے کہ جب تک ایک میڈیکل بورڈ سے ڈاکٹر کی نیگلیجنس کرمنل نیگلیجنس کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ہوگا تب تک ڈاکٹر کو ایرسٹ نہیں کر سکتے تو میں نے اسی کا ادارن دے کے کہا تھا کہ جنللسٹ کے لیے بھی اس کنٹری میں خاص کر کے پورے دیش میں جس طرح کے دنیا بر کے جھوٹے کیسز جنللسٹ پہ لگایا جا رہے ہیں جو ہماری پریس کی سوعت انترتہ پہ بڑا بھاری ایک وہ کہیں گے آہار ہے تو اس کو روکنے کے لیے بھی بہت جروری ہے اس لیے شاید اس دن نہیں کیا لیکن شاید کوئی اور پیٹیشن میں شاید میں پھر سے یہ ضرور بحث کروں گا کہ اس طرح کی چیز آنی چاہیے کیونکہ پھر یہ یا تو پولیس ریفارم اگر نہیں ہوتا ہے تو کب سم یہ ایک چیز جو ہوگی ایک بڑا بھاری ایک وہ ہو جائے گا مطلب ایک طرح سے شیلڈ ہو جائے گا کوئی بھی جنلسٹ کے لیے کہ اس کو کوئی غلط طریقے سے یا اس کو خالی فریم کرنے کے لیے کہ بھائی وہ آپ کہانی بول رہے ہیں کہ وہ ایکسینٹ ہوا وہ کہانی کیا بنائیں گا آپ کو معلوم بھی نہیں آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے کیا کہانی بنا لیں گے وہ اپنے ایف آئی آر میں اور اپنے انویسٹیگیشن کے دوران تو جو کہانی بن کے آئے گی سب کو وہی کہانی ماننی پڑے گی آپ کوئی موقع پر ہم اور آپ تو جا کر کے انویسٹیگیشن کرتا نہیں کون انویسٹیگیشن کرے گا پولیس انویسٹیگیشن کرے گا آپ پولیس موقع پر جا کر کے بولے کہ ہاں ہم کو یہی بات لوگوں نے بھی بتائی تو پھر کہا آپ بتائیے سسٹم کا کتنا دورپیوگ ہو گیا ایک تو آپ نے جھوٹی ایف آئر بنائی اور آپ نے پھر اپنے پیادے کو بھیج دیا جا کر کہ تم جھوٹا ایک کیس ڈائری بھی بنا کر لے آؤ تو آپ نے جھوٹا کیس بنایا جھوٹی کیس ڈائری بنا دی اور اگلا گیا دس سال کے لیے ایک جھوٹے کیس میں اور جھوٹی کیس ڈائری میں اگلا دس سال کے لیے گیا اس کا تو پھر جیون خراب ہو گیا کیونکہ اس کو ہمیشہ کہنا پڑے گا میرے خلاف ایف آئر ہے اس کے پاسپورٹ کے اس کے ویزا کے اس کے جتنے طرح کے اس کے قانونی جہاں جہاں اس کی وہ ہے رائٹس ہے ہر میں اس کو ڈسکلوز کرنا پڑے گا میرے ایخلاف ایف آئر ہے تو ایف آئر کے چکر میں اس کا ایک سوشل سٹیگما لگ جائے گا اس لیے یہ بڑی سیریس چیز ہے اور اس طرح کی سیریس چیز کو اتنی آسانی سے لوگ الانگن کرتے ہیں اتنی آسانی سے دورپیوگ کرتے ہیں کہ آپ سمجھئے کہ ایک جیسے خوف سا بن جائے ماحول میں ایک جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چیلنگ ایفیکٹ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ ایک چیلنگ ایفیکٹ ہے کہ بھائی آپ کسی بھی پولیٹیشن کو جو ایمپورٹنٹ پولیٹیشن ہے جو سرکار چلاتا ہے اس کے خلاف اگر آپ کوئی بھی ابھیان چلائیں گے یا کوئی ان کے خلاف کچھ دکھانا چاہیں گے تو وہ جو ہے آپ کے اوپر کس طرح سے کہہ رہا سکتا ہے آپ کو اس کا اندازہ نہیں تو اس لیے کہیں نہ کہیں اس میں آج کے دن میں میرا یہ ماننا ہے کہ جیڈیشری کا بھی ایک ہستچے بہت جروری ہے آج کے دن میں اور جب وہ کورٹس بیٹھتے ہیں سنڈے کو بیٹھتے ہیں میں نے ہمارے جو سنڈے کو کورٹس بیٹھتے ہیں